آپ نے پاگل اور سنکی عاشق کی کئی فلمی کہانیاں سنی ہوں گی آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ادھاکار محبت کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی اپنی معاشوقہ کو قبرستان لے جائے اور وہاں بٹھا کر اسے برگر کھلائے یہ اس بولی ووڈ ادھاکار کا قصہ ہے جو نشے کی لط میں مبتلا ہونے سے لے کر ممبئی بم دماکوں اور غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث ہو کر جیل کی سلاحوں کے پیچھے کئی سال گزار چکا ہے سنجدت کی کسی زمانے میں ایک دو نہیں بلکہ 308 گل فرنڈز رہی تھی بھارتی فیمساز راج کمار ہیرانی نے فلم سجیو کی تشہیر کے دوران سنجدت کے ایک راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی گل فرنڈز کو قبرستان لے جایا کرتے تھے انہوں نے بتایا کہ سنجدت لڑکی سے ملنے کی فوراں بعد اسے قبرستان لے جاتے تھے جہاں وہ اپنی ماں کی فرضی قبر پر روتے تھے انڈیا ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے راج کمار ہیرانی نے انکشاب کیا تھا کہ سنجدت ایک لڑکی کو ڈیٹ کرنا شروع کرتا اور پھر اسے قبرستان میں لے جا کر کہتا کہ میں تمہیں یہاں اپنی ماں سے ملوانے لائے ہوں انہوں نے کہا کہ اسے غیر معمولی ملاقات کے بعد لڑکی سنجو سے جذباتی طور پر جوڑی ہوئی محسوس کرتی تھی حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ قبرستان میں موجود قبر سنجو کی ماں کی نہیں تھی انہوں نے ایک اور واقعہ بھی سنایا کہ جس کا تعلق بھی سنجدت کی ایک گلفرنڈ سے تھا راج کمار ہیرانی نے کہا کہ ایک لڑکی نے سنجدت سے بریک اپ کر لیا تھا اس کے بعد سنجے نے اپنے دوست کی نئی کار لی اور اسے لے کر اپنی سابقہ گلفرنڈ کے گھر کے سامنے کھڑی کار سے ٹکرا دی یہ گاڑی اس کے سابقہ گلفرنڈ کے نئے بوائفرنڈ کی تھی جس کے بعد دونوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا